السلام علیکم ویلکم تو کلاسک انٹرکینمنٹ چینل امید ہے آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر خیریا سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا کلاسک انٹرکینمنٹ چینل پر میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ناول اسیر عشق ہوں میں کی ایبیسوڈ لیکن ناول کی ایبیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ہی ریکسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو جلدی سے دونوں کام کر دیجئے تاکہ ہمارے چینل پر آنے والے تمام ناولز کی اپڈیٹس آپ تک بروقت پہنچ سکے اور آپ ان سے مزید لفندوز ہو سکیں تو چلیں ہمیں شروع کرتی ہوں ناول اسیر عشق ہوں میں کی ایبیسوڈ نائن پھوڑے کی مانن دکھتے سر کو تھام کے اس نے بوجھل آنکھیں کھولی تو نکاح نہ مانو اس سے منزل سے جا ٹک رائی تب ہی وہ اپنی پل کے واپس مونتی اپنے دکھتے سر کو ریلیکس کرنے کے لئے کروڑ بدلنے کو تھی جب عجیب سے احساس کے تحت اس نے گردن چاروں جانب کھومائی گرد کا منزل دیکھ کے وہ جھٹکے سے اٹھی تو ہوتو سے بے ساختہ مارے تکلیف کے ایک کراہ سی نکل گئی اس نے بھیگی آنکھوں سمیت ماحول کا اثر نوجائزہ لیا تو اس اندازہ ہوا کہ یہ اس کھومنڈی شخص اس کا آفس روم نہیں بلکہ اس سے ملائقہ اس کا ریسٹ روم تھا جس میں نہ جانے وہ کب اس علاقے پر تائیس سنگل بیٹ پر لٹا چکا تھا خود کہاں غائب تھا تم نے میری نسوانیر کی توہین کی ہے شراب گنالم جو میں کسی صورت نہیں معاف کرنے والی اپنے نم رخصاروں کو زور سے پہنچتی وہ اپنی جگہ سے اٹھی تو نگاہ ساندھ شیشہ کی دیواز ٹکرائی تو ایک خفت بھری لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی اس کے سرخ کان گردن اور ہونٹ اس وقت اس شخص کے جنوری لمس کی داستان بہت واشکاف انداز میں سنا رہے تھے جس کو محسوس کر کے اس کا دل چاہا وہ اس شخص کو ختم کر ڈالے میرے ایک چھوٹے سے بدلے کے تحت بولے گئے چند الفاظ کو جس طرح کیش کروا کہ تم نے خود کو مجھ پہ مسلط کیا اس کا بدلہ میں ضرور لوں گے تم سے پرعظم لہچے میں کہتی وہ اپنے اکس کو دیکھتی اپنے کھلے بار سمیٹنے کی غرض سے اکھٹے کرنے لگی تو اسے یاد آیا کہ اس کا اس کاف تو وہ اتار کے کہیں پھیک چکا تھا اب اسے یوں ہی باہر جا کے سب کی سوالیاں نگاہوں کو فیس کرنا تھا جس کے لئے وہ ذہنی طور پر تیار ہوتی باہر نکلی تو حیرت انگیز طور پر اس نے کسی کے روئیے یا انداز میں کوئی تبدیلی نہ محسوس کی جسے دیکھ کے وہ دلی طور پر بہت اتمنان محسوس کرتی اپنے آفس کی جانے بڑھ گئی پانچ افراد کی موجود کی کے باوجود ڈین کے آفس میں اس وقت ایک خافناک سی خاموشی چھائی ہوئی تھی جو نا جانے کیا بھی کھولنے والی تھی عالم صاحب میں بہت معذرت ڈین صاحب نے بات کا آغاز بہت تمہیدی انداز میں کرتے ہوئے اس آکورٹ سی خاموشی کو توڑنا چاہا جب اس نے بہت سرد انداز میں ہاتھ کے اشارے سے انہیں مزید بولنے سے روک دیا جو کچھ ہو چکا ہے میں اس کی نہ وضاحت سنوں گا نہ مازات قبول کروں گا مگر خوشک اور بی لچک انداز میں بات کرتے کرتے وہ رکا تو سب نے اس کے جانب دیکھا جو بلیک تھری بی سوٹ میں ملبوس محول پر چھایا ہوا لگ رہا تھا مگر آج کے بعد یہاں زرشار عالم کو کسی بھی قسم کی کوئی ذک پہنچانے کی کوشش کی تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ یہ ایک درز کا ہے سرد لہجے میں ایک کھمبی سے دھمکی دیتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھنے کو تھا جب اسے رکنا پڑا اور جو کیمرے زرشارے کو کیپچر کر چکے ہیں ان کا کیا کرنا ہے بلاج کے سنجید کی سے کیے گا سوال پر اس کی آنکھوں میں چھائی سرد مہوری مزید گہری ہونے لگی وہ شیع عالم کی بہن ہے اس کا چہرہ کیمرے کے زینت بنانے والے اپنے ہونے میں پہ پچھتائیں گے زہرخن لہجے میں بولتا وہ ایک جھٹکے سے مڑا اور باہر نکلتا چلا گیا جبکہ اس کے باہر نکلنے پہ جس طرح ڈین صاحب نے گہرا سانس لیا تھا وہ دیکھ کے بلاج نے بمشکل اپنی مسکان زب گئی اور ان سے اجازت لیتا وہ بھی آفس سے باہر نکلا زرشارے تک پہنچنے والی ہر لڑکی کی خبر تمہیں ہونی چاہیے جو دو لڑکیوں اس کی دوستیں بنی ہیں سب سے ان کی ہر تنہ کی ریپورٹ آج رات تک مجھے پہنچاؤ اور وہ اپنے مخصوص لہجے میں فرہات کو ہدایت دی رہا تھا جب وہ اس کے عقوب میں آتا بہت سکون سے اس کے الفاظ اچھکتا ہے اتمنان سے بولا اور اسے بلاج مصطفیٰ کے ساتھ رہنے کا زیادہ سے زیادہ موقع دو اس کے الفاظ پہ شیر نے خون فار نگاہوں سے اس کا مسکراتا چہہہ دیکھا بلاج مصطفیٰ کو اپنے دانت تڑوانے ہیں کیا تمبھی والے کرنے والے انداز میں اسے وارننگ دیتا وہ واپس فرہات کی جان میں متوجہ ہوا بغیر دانتوں والا بہن ہوئی تمہارے سٹیٹس سے میچ نہیں کرے گا اور میں بہت سیئرس نوٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے اس بارڈی گار سے کہہ دو کہ تمہاری بہن سے تھوڑا دور رہا کرے میرے اندر کا مشرقی مرد جاگ جاتا ہے فرہات کی جان میں اشارہ کرتے ہوئے جس انداز میں بولا اس پر شیر نے بمشکل اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھتے اسے گھورا اپنے اندر کے مشرقی مرد کو سلاک کے رکھو اور آج کے بعد یوں میری بہن کو ڈسکس کیا تو اکریس ناس لینے کی بھی محولت نہیں دوں گا وہ راتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں پر آنکھیں ڈال کے واضح الفاظ میں اسے وان کرتا گاڑی کی جان میں پڑ گیا جبکہ اس کے الفاظ اور انداز پہ وہ جھجوری سے لیتا فرہات کی جان میں مڑا موت آجائے غالب لیکن اس جیسے وائٹ کالر گھنڈے کی بہن پہ دل نہ آئے جلے دل سے بربرا تھا وہ واپس اندر کی جان میں مڑا تو اس کی بربرا سے لفندوز ہوتا فرہات بھی اس کے پیچھے لپکا ڈاکٹر تنویر کے کہہ الفاظ کا بوجھ اس قدر زیادہ تھا کہ وہ خود کو سنبھال ہی نہیں پا رہی تھی یہی وجہ تھی کہ وہ گزشتہ تین دن سا ہسپٹر نہیں گئی تھی کہ ڈاکٹر تنویر نے اس کے بہت سے ایسے اندیکھے زخموں کے ٹانکیوں دھیر دیئے تھے جو اس کی نس نس میں درد بھر گئے تھے میں آپ کو یہ پل کبھی معاف نہیں کروں گی کہ آپ کے ہوتے ہوئے مجھے دوسرا ہونے کو کہا جاتا ہے سزکتے ہوئے اس نے ہاتھ میں تھامی تصویر کو دیکھتے شکوا کیا تو آنسو ایک لڑی کی صورت میں رکھ ساروں پر بکھرتے چلے گئے وہ اپنی دکھ میں نڈھال ہو رہی تھی جب اسے یوں محسوس ہوا کہ ٹیرز میں کوئی پودا ہے تب ہی اس کا دل زوروں سے دھڑکا اور بے ساختہ اسے اس گینگسٹر کا خیال آیا جو پہلی بھی اس کے گھر یوں ہی دن دناتے ہوئے آن پہنچا تھا یہی سوچ کے وہ آج اس کو سبق سکھانے کی خاطر اٹھی کی اسے ڈاکٹر تنویر کی باتوں سے ہی بہت غصہ تھا ایسے میں اس شخص کی فضول بکواس اور دھمکیوں کا سوچ کے اس کے دل میں غم و غصے کا طوفان امڑایا وہ تیزی سے چلتی ٹیرز کے دروازے کے جانے بڑھی اور جھٹکے سے دروازہ کھلتی آگے بڑھی تو گھو پندیرے کے سوا اسے کچھ دکھائی نہ دیا لیکن وہ پھر بھی آگے بڑھی اور ذرا نیچے کو جھکتی گارڈ کو کہنے لگی گارڈ سارے وہ زور سے اسے آواز دیتی حکم نامہ جادی کرنے ہی لگی تھی کہ جب اقب سے کسی نے اسے ایک بازو کے مضبوط حصار میں لیتے ہوئے دوسرا ہاتھ اس کے نازک ہٹو پہ جمعایا تو وہ سنسی ہو گئی مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ میرے اس تقبال کے لئے اتنی بہتاب ہوں گی ڈاکٹر بھاری کھمیر لہجے میں بولتا ہوا وہ اس کی کان کی لوکو ہولے سے چھوٹا اسے بے جان سکر گیا لیکن جب اس کے ہٹو نے کان کی حدود کو پار کرتے ہو اس کی گردن کو چھونے کی گستاخل کی تو وہ ہوش میں آتی اس کو گرفت میں مچ لی یوں زور ازمائی نہ کریں ڈاکٹر پسلیاں ٹوٹ جائیں گی آمار ٹھائرہ لہتے لمس پہ وہ بے جان ہونے لگی اسے یہ احساس مارے جا رہا تھا کہ اتنے گارز کی موجود کی میں یہ قطع انجان شخص اسے یوں ڈھٹائی سے اپنے گہرے میں لیے بے باقی پہ اترا ہوا تھا چلیں اندر چلتے ہیں بھار ٹھنڈ بہت ہے اور آپ کو بیمار کرنے کا رسک تھوڑی لے سکتا ہوں کیونکہ آپ سے تو بہت کام ہے مجھے کہ وہ سنجید کی سے کہتے ہوئے وہ اس کے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹاتا دوبارہ سے بولا ہونٹوں سے ہاتھ ہٹا رہا ہوں لیکن اگر چیخنا یا کسی کو بلانے کی کوشش کی تو یہ یاد رکھیا کہ میرے بازوں میں قید ہیں آپ اور پھر میں جس طریقے سے آپ کو چک کرواؤں گا وہ آپ جیسی شریف ڈاکٹر برداشت نہیں کر پائے گی سرد لہجے میں زوم آئینی الفاظ عطا کرتا وہ اس اپنی باہوں میں اٹھاتا کملے کی طرف بڑھا تو اس کی واننے کو نظر انداز کرتی وہ زور سے چلاہ اٹھی تم گھٹیا انسان چھوڑو مجھے ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی اس کے سینے پہ ہتتر مارتے ہوئے زور سے چلائی اور بے بسی سے ٹیرس کے بند کی ہوئے دروازے کو دیکھا اور پھر کمرے میں لگے الارم بٹن کو دیکھا اب اگر آواز آئی تو میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا اچانک وہ سرد لہجے میں بولا تو وہ اس کے حساب میں تڑا پٹی کے وہ تو پہلی ڈاکٹر تنویر کے الفاظ سے پریشان تھی ایسے میں اس کی بے باکی اسے بھڑکا سی گئی تم اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کر رہے ہو یوں میرے گھر میں آ کے مجھے حراسہ کر کے اس کو بیٹھ کی جانے بھٹھتے دیکھ کے اس کا دل جیسے غم و غصت سے پاگل ہونے لگا میری زندگی غلطیوں سے بھری پڑی ہے ایک اور سے ہی ڈاپرواہی سے کہتے ہو اس نے اسے اس کے بیٹ پر بٹھایا تو وہ لپک کے اپنے جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تم نے شاید گھر کے باہر لگی نیم پلیٹ نہیں پڑی ورنہ تم یوں میرے سامنے آ کے کھڑی ہونے کی حمد نہ کرتے ٹیبل پر پڑی اپنے بھائی کی تصویر کے جانب اشارہ کر دی وہ غرہ کے کہتی الارم بٹن کی جانب بڑی ہی تھی کہ اس نے آگے بڑھ کے اس کا نازو بازو اپنے گرفت میں لیتے ہوئے کھینچا تو وہ ایک جھٹکے سے اس کے کشادہ سینے سے آن ٹکرائی اس غیر متوقع ٹکر پر اس کے جہاں حفاظ ان جناہ اٹھے وہیں اس کے وجود سے اٹھنے والے خوشبو نے اس کے پورے وجود کو دہکتے انگاروں میں ڈال دیا تب ہی اس کا ہاتھ اٹھا لیکن اسے گائر پر پڑھنے سے قبل اس نے وہ ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھاما تو اس نے گرفت میں غیر معاملی سے احساس محسوس ہونے پہ اس نے بلا ساکتا اس کے رومال سے بھندے چہرے کو دیکھا کون ہو تم اس نے صندوقی سے سوال کیا تو اس نے گرفت مضبوط کرتے ہوئے سے اپنے نزدیک کیا دنیا بلیک ایگل کے نام سے جانتی ہے لیکن آپ مجھے اپنا دیوانہ کہہ سکتی ہیں لو فرانہ انداز میں کہتے ہیں اس کے رومال سے ڈھکے لبوں نے جب اس کے رخصار کو چھوا تو اس کے لمس سے وہ بے ساکتا سسک اٹھی خدا کے لئے مجھے میرے ساتھ یوں مت کرو مجھے میرے شہر کی مجرم مت بناو وہ سسک کے کہتی بے بسی سے رو پڑی تو بلا ارادہ اس کے گرفت اس کے گرد ٹھیلی پڑی لیکن آپ کی بار اپنے غم میں ڈوبے زرشے نے پاسلہ بڑھانے کی کوشش نہ کی آپ کا شہر کہاں ہے اس شخص کے سوال پہ زرشے کے دل کا درد مزید بڑھا اور پھر وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا گدشتہ تین دن سے غم سے نڈھال کسی سہارے کی متلاشی وہ اس کے نرم لہجے پہ ضبط کھوتی اور شخص کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی جبکہ دوسر جانب بلیک ایگل جیسے پتھر کا ہو چکا تھا وہ تو صرف چند لمحات کے لئے اس سے دل بہلاتے اپنا مقصد پورا کرنے کے لئے ہموجود تھا اس کی اس بے ساقتہ حرکت پہ اس کا پورا وجود گویا دل بن کے دھڑکنے لگا تھا رات کی تنہائی سرد موسم اس پہ ایک بسورت دلکش وجود جو اس وقت خود سپوردی کی کیسے انداز میں آپ کی گرفت پہ موجود ہو ایسے میں دل کی بے اختیاری تو لازم تھی تب ہی دل کی بے اختیاری پہ گھبراتے ہو اس نے اس کے واضحوں کو تھامتے ہو اس سے خود سے الگ کرنے کی کوشش کی مگر وہ سختی سے اس کی شرٹ کے کالر کو جکرے اپنا غم غلط کرنے کی کوشش میں تھی میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہیں میں نہیں جانتی کہ وہ سب پاکستان میں بھی ہے یا نہیں مر اچانک وہ سپاٹ لہجے میں بولا تو اس کے گریبان کو مزید سختی سے دبوشتی وہ چڑلا اٹھے نہیں وہ زندہ ہیں کیونکہ میں زندہ ہوں اس کے ایک جملے میں اس کی پوری زندگی کا خلاصہ موجود تھا جسے محسوس کر کے اس کی آنکھوں کا رنگ پل بھر کو بدلا لیکن اگلی لمحے وہ شدت سے اس اپنے سینے میں بھیجتا اس کے کھلے بالوں کی مہا کدنے اتارنے لگا تو اس کے شدت بھرے لمس پہ وہ ایک جھٹکے سے ہوش میں آئی لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی میں چاہتا ہوں کہ وہ شخص مر جائے اور آپ تا عمر یوں ہی بینہ کسی خوف و حد کے میری باہوں میں کھڑی رہو ڈاکٹر خمار آلوت لہجے میں بولتا وہ اس کے دل پہ پنجے گارتا اس کی سانسے خوشک کر گیا اپنے منفزن فیصلے پہ عمل کرنے کی باوجود اس قدر بے سکونی کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی وائٹ کلر کے سنگر سیٹر سوپے پہ بیٹھے سگار کے گہرے کش لگاتے ہوئے انہوں نے بخور اپنے سامنے بیٹھے اپنے صحبزادے کو دیکھتے ہوئے سنجید کی سے کہا تو اس نے چونک کیوں نے دیکھا آپ کو کس نے کہا کہ فیصلہ من پسند تھا اس نے گویا ان کے سوال کا مزاق اڑایا تو کیا کوئی شرابگن سے اس کی پسند کے خلاف بھی فیصلہ کروا سکتا ہے قدر آگے کو جھکے بیٹھتے ہوئے انہوں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سوال کیا تو بے ساکتہ ہز دیا مجھے گھیڑنے کی اچھی کوششتی ڈیڈ لیکن افسوس کہ فائدہ من نہیں ہے لیکن میں نے فیصلہ واقعی من پسند نہیں کیا اس نے ان کی تسلیح کروانی چاہی جو بے سود رہی فیصلہ من پسند اگرچہ نہ رہا ہو لیکن فقط ایک جملے پہ زندگی دان کر دینے کو میں کیا سمجھوں انہوں نے گھراؤ آپ کے دوسرے جانب سے کرنے کی کوشش کی آپ کی بہو سے محبت آپ کے اس کے ہنٹوں پہ چڑھانے والی مسکان پھیلی ہوئی تھی جو سرسر فرحان صاحب کو اپنا مزاق اکڑاتی محسوس ہوئی لیکن انہوں نے سیریز نہ لیا تمہاری آنکھیں واضح طور پر تمہارے الفاظ کی اکاسی کر رہی ہیں ان کے سکون سے کہنے پر اس کے چہرے کے تاثرات پر کوئی فرق نہ پڑا جبکہ بہت ہی نامحسوس انداز نے اس طرف نے دائیں ہاتھ کو بھیجتے ہو اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کی چلیں پھر آپ جشن منائیں کہ آپ کے بیٹے نے لف میریج کر لیے ایک دنیا سے اپنا یہ روپ چھپا کے رکھنے والے شراغ گن کے ہونٹوں پہ اس وقت ایک بہت الگ سی مسکان تھی اور جو ایک ارینج میریج کے لئے منگی کیا اس کا کیا کرنا ہے انہوں نے جانسی نگاہوں سے اس کا خوب رو چہرہ دیکھا لف میریج اپنی مرضی سے کی ہے اب ایک ارینج میریج آپ کی مرضی سے بھی تو بنتی ہے نا اس کے اتمنان رتی برابر بھی فرق نہیں پڑھ رہا تھا شیم آنیو شراغ گن اس کے جھٹائی پر انہوں نے اسے لدارا تو اس نے بینہ آثر لیے سنجید کی سونہ دیکھا اب کہو گیا پورا اس کے انداز سے وہ تلملہ اٹھے شادی کیوں کیے تم نے اس بچی سے آپ کے وہ سیدھا مدے پہ آئے آپ کی اس بچی کی خواہش تھی اس کے لہجے میں بے پرواہی کا انصر نمائیا تھا تو اب میری خواہش پوری کر دوئے نو نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے کہا تو اس نے سوالیاں نگاہوں سے ان کا چہرہ دیکھا رقصتی کر کے منشن لیاو بچی کو ان کے الپاس پہ اس نے حیرت پہ یقین سے نے دیکھا آپ وہ انہیں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن نجانے کیا سوچ کہ وہ لب زور سے بھیجتا ایک جھٹکے سے اٹھا اور لمبے لمبے ٹک بھڑتا وہاں سے نکلتا چلا گیا جبکہ وہ وہیں کھڑے پھر سوچ نکاحوں سے سامنے دیوار کو دیکھتے رہے جلدی کیوں آگئی ہو تم منتشن نے حیرت سے اس کے دل کو قدر بیزار کیا تھا کہ وہ ہر شہ سے بے نیاز وقت سے پہلی آفیس سے نکل آئی اور چونکہ وہ شراغ آلم کی بیوی تھی اس لئے اس سے کسی نے پوچھت پرطال بھی نہیں کی تم تو پہلے دن ہی اپنے صاحب کی بیگم بننے کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگی مندرشا کی شرارات پر اس کا حلق تکڑوا ہو گیا جب وہ صاحب ہونے کا بھرپور ناجائز فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو ہم پہ کون سی پابندی ہے پٹک سے کہتی وہ اس کا جواب سنے بغیر بیک پلنگ پر پھینکتی خوبی آندھیں مو لیٹ گئی تو مندرشا اپنا مو شفاتی پل کے مون گئی اسے لیٹر چند نامیں گزرے ہوں گے کہ اس کا موبائل برز میں لگا تو اس کے نیند کا خیال کر کے مندرشا نے جیسے آگے